بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین اے پی ایس پشاور اٹیک سولہ دسمبر دو ہزار چودہ یہ ظلم و بربریت سے بھری وہ داستان ہے جو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے ہر کو جانتا ہے اے پی ایس پشاور میں مسوم بچوں وہاں کے اسادزہ اور پرنسپل صاحبہ نے جو اپنی جانے قربان کی اللہ تعالیٰ ان کی یہ قربانیاں قبول فرمایا اور ہمارے وطن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے محترمہ پرنسپل صاحبہ کی سربراہی میں سی او ای سیال کوٹ لیڈین سن ہائر سیکنڈ سکول میں نہائی پروکار طریقے سے یہ تقریب منعقد کی گئی شہدہ کو خراتی تحسین اور رقیدت پیش کیا گیا تلاوت اور نات کے بعد بقائدہ پروگرام کا آغاز ہوا موسیقی 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 طالبہ کی کمپیرنگ ماشاءاللہ سے بہت امدہ تھی تلاوہ ترنات کے بعد اردو سپیچ کے لیے دعوت دی گئی نہایت دل دوز اور جذب و بھری تقریب آئیے سماعت کیجئے دلیورہ سپیچ آرمی پابلک انسیدنس اے بیہا نوز نحمد و نسلی علی رسول اہل کریم اما باز فعوذ باللہ من الشیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سجر مہتر مستاذ اکلام اور میرے ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لکشائی کا موقع ملا ہے اس کا نوان ہے سانحہ پشاور میرا نام عزیر علی ہے میں آٹھویں جماعت میں پڑتا ہوں مجھے تیرہ گولیاں لگی ہے میں سمیت کے ساتھ جی رہا ہوں کہ میرے دوست محفوظ ہیں میرا نام حولا دیدی ہے میرا سکول میں پہلا دن ہے اور آخری بھی میرا نام شہزاد ہے تیرہ سال کا ہوں لیکن میرے ہواپوں کی اوران بہت انچی ہے پائلیٹ بنوگا راشر منحات کی طرح میری ہوت میں لطبت کٹی ہوئی لاش کسی مل پہ چلے ڈونڈ لینا میں فاہید حسین ہوں وہ سامنے دروازے پر ہاتھ میں بندوق لیے میری موت کی صورت میں کرا ہے لیکن وہ سے ڈرنے والا نہیں ہوں جھکنے والا نہیں ہوں میں اس کو اس کے راتوں میں کنزور کر دوں گا میرا نام شہزاد گلانی ہے میرے ننی منی آنکھوں کے سامنے میرے دوستوں کو جلایا جا رہا ہے علی وقار میں ظلم کی داثر بیان نہیں کر سکتی لیکن ہم اس بچوں کی طرح اشارہ کر رہی ہوں جو میرے جیسے گلہ گار پڑھنے والے سبح نہانے کو آنے والے جو پہر جانے والے گانا پجانا سیکھنے والے مہت ظالموں سے پوچھتی ہو کہ یہ کام تھا اگر یہ کام تھا تو کیوں مارا کیا قصور تھانکا وہ میں تھا میرے جیسے علم حاصل کرنے والا ماں باپ کی امیدوں کا پھوڑا کرنے والا ڈاکٹر بننے والا انڈینئر بننے والا علی وقار شورن دسمبر کروں کی ایسی نکیاں بہائیں گئیں جس کی چھنٹے ہر ماں کے دامت پر جا گئے جس کے چھنٹے آتاک ماں کے دامت سے بے نشان نہ ہوئے آرمی پپ کے سکول کی دیواروں سے ساتھ ماں دوٹی پھی رہی ہیں کیا یہی دیوار شاپور میں لہتے جگر نکل آئے اور آ کر مجھے لپڑ جائے پتہ نہیں مجھے میرا لہتے جگر ملے گا یہ نہیں پتہ نہیں مجھے اس کی لاش ملے گی یا نہیں ان کافروں کے جہاز میں مصوب بچوں کو مل اس قدر قریصے دکھائی کہ شاید وہی حفظ اور ڈر سے باہر آتے ہیں سوچتی ہوت پرندے کیوں نہیں آتے کمکر کیوں نہیں جیراتے سوچتی ہوت پرندے کیوں نہیں آتے کمکر کیوں نہیں جیراتے جب قاتل بھی مسلمان مخطول بھی مسلمان قاتل کا بھی وہی نارا جو مکتول کا نارا قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مکتول کا کعبہ سپڑندے کیسی مدد کی نہیں جائیں قاتل کی یا مخطول کی کنکر کس پہ گنائیں قاتل پڑھی یا مخطول پر ہاں صدر علی وقار کیلئے ملتے نہیں آتے انہوں نے پندر سے ہم سب یا ہم غلط سے حملہ کریں گے اس ملکی کے تیر آتے ہاں تم ہے جس کی تقدیر کو سماریں گے اسے ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے میں اپنی تقدیر کا حصہ ہمیشیر سے کرنا چاہوں گی فقط تازیہ سے یہ پھول پھر کھل نہیں سکتے جو میرے چاند کھوئے ہے وہ واپس مل نہیں سکتے کمالے صبر ہے درکار یہ زہموں کی ہاتھی اڑے یو رونے سے دل کے سام پھر کھل نہیں سکتے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ لائک کیجئے دوسرے کے ساتھ شئے کیجئے